سب سے پہلے آپ کے اوپر جب کوئی مسئبت آئے کوئی پریشانی آئے جو آپ کے خوشی کو مقدر کر دے آپ کے سعادت کو زائل کرنے لگے تو آپ سب سے پہلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کی شان بتایا ہے جب ان کے اوپر مسئبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے جزا اور بدلے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بیشمار رحمتِ نادلی جب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ پڑتا ہے سبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتِ نادلی کرتے ہیں اور اس رحمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ غور کریں ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا جب ان کے اوپر مسئبت آئی پریشانی آئی انہوں نے سبر کیا سبر کی وہ مثال انہوں نے پیش کی جو آج تک تاریخ ہے ریکارڈ ہے اس سبر میں اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کو جو یہاں پہ وعدہ کیا ہے وہاں بھی اس کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رحمت سے نوایا وَأَيُّ بَإِذْنَا دَرَبْهُ اَنِّي مَسْتَنِّيَ الدُّرُّ وَانْتَا رَحْمُ الرَّحِمِ کہ جب ان کو مسئبت آئی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کیا کہا؟ کہ میرے اوپر پریشانی آئی ہے اور تو ارحم الرحمین ہے فَسْتَجَبْ نَعْرَوْا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی وَقَسَفْنَا مَا بِهِ مِنْذُرُّ اور جو ان کو پریشانی تھے اس کو ہم نے دور کر دیا آگے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو جب دور کرنے کا ذکر کیا اور دعا کو قبول کرنے کا ذکر کیا تو آگے جو فرمایا کہا رحمت یہ جو چیز تھی یہ رحمت کی وجہ سے یہ رحمت کیوں آئی؟ اسی صبر کی وجہ سے جس کا اللہ تعالیٰ نے سور بخرا میں وعدہ کیا ہے کہ سادرین کو اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں ایوب علیہ السلام کو اس صبر کی بدولت میں اور جو رحمت ملی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چیزیں ان سے فوت ہوئی تھی وہ بھی ملی اور اس کے مثل اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں آتا دی تو صبر کی خوبی یہ ہے اور اس عدب کو اپنانے کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ نعمت جو آپ سے فوت ہوئی ہے اور جو مسئبت آئی ہے اس کو زائل کرے گا وہ نعمت جو فوت ہوئی ہے اس کو دے گا اور اس سے زیادہ آتا کرے گا یہ اس رحمت کا تقاضہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے ساتھ کرتا ہے جو صبر کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے جو آپ کے اوپر مسئبت آئے تو آپ کیا کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَوْا دوسری چیز اس مسئبت کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری قوت کو لگائیں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے یہاں ہے کہ جب کوئی مسئبت یا پریشانی آئے تو استسلام کر لیں اس مسئبت کو دور کرنے کے جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں سب آپ اپنائیں چاہے وہ معنوی طریقے ہو جن کا تعلق آپ کے عبادات سے ہو نماز سے ہو ستے سے ہو خیرات سے ہو قرآن کی تلاو سے ہو یا مادی طریقے ہو جس سے آپ دور کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ مسئبت دور کر سکتے ہیں اس کو آپ دور کریں اور ہمیشہ یہ تین چیزیں آپ دہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں ذکر کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہے یا میرے لئے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور یہ عرضی چیز ہے جو زائل ہو جائے گی اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ میں غمگین ہوں تو مجھے غمگین نہیں ہونا ہے اور کثرت سے آپ بہت بللا پڑھیں انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کی غم آپ کا غم نہ صرف دور ہوگا اور آپ کی پریشانیہ نہ صرف دور ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی آتا فرمائے گا سعید رکھے گا آپ کے دل کو ادبنان عطا کرے گا اور اسے سعادت سے بھر دے گا اپنی رحمت کا نزول کرے گا اور اس رحمت کے نتیجے میں نہ صرف آپ کی وہ پریشانی زائل ہوگی بلکہ کوئی نعمت اگر آپ سے چھن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوبارہ دے گا اور اس سے زیادہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے ہم سے غم اور پریشانیوں کو دور کرے ہمیں غم سے پریشانیوں سے ہم اور حضن سے نجات دے اور اگر ہمارے اوپر پریشانی آئیں تو اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائیں اسے آخرت میں ہمارے لئے درجات کی بلندی کا سبب بنائیں آمین ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنائیں